سکول سیلیکشن سکول میں کون سے پراپرٹیز ہونے چاہیے تو دوستو یہ نہایت امپارٹنٹ ٹاپک ہے سکول سیلیکشن بہت سارے والدین اس طرح کے بھی ہیں کہ وہ بار بار اپنے بچوں کا سکول چینج کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ بار بار سکول چینج نہ کر رہے ہیں لیکن آپ فسٹ میں سٹارٹ میں آپ ایسا سکول سیلیکٹ کر رہے ہیں آپ کو بار بار سکول چینج نہ کرنا پڑے تو دوستو آپ کے بچوں کا جو اہم چیز ہے اہم مستقبل ہے وہ ہے تعلیم بچے کی تربیت پہ آپ آج یو کچھ خرچ کریں گے آپ جتنا بچے کی تربیت کر سکتے ہیں بچے کو جتنا بہترین تعلیم دے سکتے ہیں وہ اس ملک کے لیے آپ اور آپ لوگوں کے لیے سب سے مفید چیز ہے تو دوستو اس لحاظ سے بھی یہ آج کا عنوان نہایت اہم ہے تو دوستو سکول سیلیکشن کے لیے چند یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اس میں سے سب سے اہم اور فسٹ چیز ہے وہ ہے سکول پرنسپل نیکسٹ یہ چیز ہے سیکنڈ نمبر پہ وہ ہے سکول منیجمنٹ کمیٹی یا سکول کمیٹی سکول منیجمنٹ جو سکول کو منیج کرتے ہیں جو پرنسپل ان کو منیجمنٹ میں پالیسی میکنگ میں اس نے رکھا ہوا ہوتا ہے تو دوستو اس کے بعد تھارڈ جو چیز ہے وہ ہے سٹاپ تو اس کے بعد لاسٹ جو چیز ہے بیلڈنگ تو اب ہم ان تمام پوائنٹس کو باری باری ڈسکرس کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم پرنسپل کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پرنسپل کچھ اس طرح کا ہو اس میں ایک درمیانے مزاج کا آدمی ہو وہ ایک قسم کا ڈکٹیٹر نہ ہو وہ بچوں سے پیار کرتا ہو وہ بچوں کی بات کو سنتا ہو اس میں تمام پرپرٹیز ہونی چاہیے وہ ایک نارمل مزاج کا بندہ ہو یہ نہ ہو کہ ڈکٹیٹر شپ والی اس میں خصوصیات ہو اس میں بچے کی تربیت اس لحاظ سے گرومنگ نہیں ہوتی ہے بچہ اس لحاظ سے نہیں سیکھ پا رہا ہوتا ہے جب پرنسپل اتنا سخت مزاج کا ہوتا ہے تو تھارڈ ایک چیز یہ بھی ہو کہ پرنسپل بہت زیادہ سست نہ ہو کہ اس لحاظ تک سست نہ ہو کہ وہ اپنے سٹاف اور سکول منیجمنٹ کمیٹی کو بھی ہینڈل نہ کرسکے تو دوستو یہ پرنسپل کے بارے میں یہ چیزیں تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دیئے نیکسٹ سٹپ جو ہے سکول منیجمنٹ کمیٹی یہ سکول منیجمنٹ کمیٹی پرنسپل کے بعد دوسرا مین سٹیک ہولڈر ہوتا ہے سکول میں پالیسی میکنگ کے لحاظ سے اور پرنسپل کو مشورے دینے کے لیے یہ اس کا بھی ایک بنیادی رول ہوتا ہے کہ یہ پرنسپل کو اپنے بات پر کنونس کرتے ہیں تو سکول منیجمنٹ کمیٹی کا بھی ایک باقیدہ رول ہوتا ہے یہ لیٹسٹ سیچویشن میں اس کا انتہائی اہم رول رہا ہے تو تھارڈ سٹپ جو آتا ہے سٹاف سٹاف کچھ اس طرح سے کہ اس میں سٹاف کی جو کوالیفکیشنز ہوں وہ بالکل ایم ایسی ایم فیل اور پی ایج ڈی والے سٹاف ہوں تاکہ بچہ اس میں سے بہتر سے بہترین سیکھس کے یہ نہ ہو کہ آپ جس سکول میں بچوں کو داخل کر رہے ہو اور اس میں سٹاف کی جو کوالیفکیشن ہو وہ میٹرک اور ایف ای بی اے تک ہو تو میں تو کہتا ہوں کہ ایم فیل اور پی ایج ڈی لیور کا سٹاف جس سکول میں ہو آپ اپنے بچوں کو وہی داخل کرسکیں تاکہ آپ کے بچے بہتر سے بہترین پڑسکیں اور اس میں بچوں کی اچھی گروہ میں ہو تو ایک چیز سٹاف میں دوسری یہ ہو کہ وہ سٹاف میمبر پورے ہوں سکول میں یہ نہ ہو میٹل لیور کا سکول ہو اور اس میں چار ٹیچرز ہوں اس طرح کا بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ سٹاف اس میں پرابر ہو ہر کلاس کے لیے ہر پیریڈز کے لیے تو یہ چیزیں سٹاف پر میٹر کرتی ہیں سٹاف کی کوالیفکیشن اور سٹاف کی تعداد جو ہے وہ سکول میں برابر ہو تاکہ بچا اچھی طرح سیکھس کے تو تھا فورٹ سٹپ پہ دوستو آتے ہیں کہ اس میں بیلڈنگ بیلڈنگ کا بھی اسی طرح ہی مین رول ہے کی رول ہے جس طرح دیگر تمام چیزوں کا ہوتا ہے پرنسیپل ہو گیا یا سٹاف یا کمیٹی یہ بیلڈنگ بھی اسی طرح ہی اہم ہے بیلڈنگ میں یہ ہونا چاہیے کہ بیلڈنگ ہر کلاس کے لیے الگ بیلڈنگ ہو بیلڈنگ میں تمام فسیلیٹیز ہونے چاہیے تاکہ فائنز ہوں پراپر مارڈلز ہوں چارٹ ہوں پینٹنگ ہو تاکہ بچے کی جو مینٹل لیول کی گرومنگ ہے وہ بھی ہو سکے وہ بھی چیزوں کو دیکھ سکے کہ یہ چیزیں بائی دی وے کتنا لیول پر ایک ہائی لیول کا بیلڈنگ ہو تاکہ ایک لیول کی لحاظ سے آپ کے بچے کی جو مینٹل گروت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو اور بیلڈنگ ایک وسیع ہو تاکہ بچے کی جو ذہنی ریفریشمنٹ ہو وہ بھی ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ پانچ مرلے کے مکان پر ایک بیلڈنگ ہو وائی سکول ہو تو بہت سارے اس طرح کے سکول ہیں جو پرائیویٹ اسوسییشن ایک مافیا بنا ہوا ہے اس نے پانچ پانچ مرلے لے کے سکولیں اڈاپٹ کی ہوئے ہیں تو دوستو ہمیں اس طرح کا سکول نہیں سیلیکٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو ایک وسیع سکول اور پراپر بیلڈنگ ہو پراپر سٹاف ہو اور کمیٹی ہو سکول پرنسپل صحیح ہو تو اس کے بعد سکول جائن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو سکول منیجمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کتنے رابطے میں ہے وہ کتنا آپ کو ہفتے میں یا ڈیلی میں آپ کے بچے کے بارے میں بتا رہی ہیں کتنا آپ کے ساتھ وہ رابطے میں ہے وہ آپ کے بچے کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں وہ آپ کے بچے کا کتنا ہونورک چیک کر رہے ہیں وہ پراپر ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں یہ تمام چیزیں سکول سیلیکشن کے لیے دوستو مائٹر کرتی ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ تمام پراپرٹیز ایک سکول میں ہوں آپ اپنے بچے کو اسی سکول میں داخل کیجئے بھلے آپ ایک وقت کی روٹی تنگ دستی میں دوستو کھا لیں لیکن وہ خرچہ آپ اپنے بچوں پر کریں تو وہ آپ کی ایک مستقبل ہے آپ بیوٹی پارلر پر ننج جائیں وہ خرچہ آپ اپنے بچوں پر کریں کسی یتیم پر کریں تاکہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے تاکہ ہر ایک کی پہنچ میں ہو غریب کے بچوں کو بھی وہی جس طرح آپ کو اپنے بچے کی تعلیم کی مستقبل کی فکر ہوتی ہے غریب کو بھی اسی طرح اپنے بچے کی فکر تو ضرور ہے لیکن اس کی تعلیم اس کی پہنچ سے باہر ہے تو دوستو اس طرح کے یہ فضول اخراجات ہیں جس طرح آپ ایک لیکزری گاڑی رکھنا چاہتے ہو بجائے آپ ایک لیکزری گاڑی رکھنے کے آپ وہ خرچہ آپ نے بچے پر کر دیں تاکہ وہ آپ کا بچہ اچھے سکول میں اچھی تعلیم اور ایک صحت مند پاکستانی تیار ہو سکے اور ایک پراپر چینل کی تعلیم سے مستفید ہو تو دوستو میں آپ کو تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ تعلیم فسٹ آپ کی جو چیز ہے بچوں کے لیے وہ ایک بہوتی اہم اور ضروری چیز ہے میں اند کرتا ہوں کہ دوستو آپ لوگوں کو جو ویڈیو ہے اچھا اور بہترین آپ لوگوں کو اس میں سے انفارمیشن حاصل ہو رہے ہوں گے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اور یہ چیزیں جو چیز آپ سیلیکشن ہے اچھے لگے ہوں تو کینڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ کا مزید بھی اس لحاظ سے کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں نیچے پوچھ سکتے ہیں تو کنیچے پوچھ سکتے ہیں